عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وغرام احکام شریعت اور فقہ نفس مطالقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت پر حاضری کا شرف حاصل ہے کچھ آفر کوئسنز تھے ایک بھائی نے پوچھا کہ ایک بلڈر بلڈنگ بنا رہا ہے اور اسے وہاں دکانیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے کمرشل پرالٹ نہیں ہے لیکن وہ مجھے یہ آفر کر رہا ہے کہ میں دکانیں بناوں گا آپ پرچیز کریں اور ان کو لیز کروانا میرا کام ہے تو کیا ایسی دکانیں لے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں جب یہ کسی جگہ پر الیگل ہے تو یقینی سی بات ہے کہ رشوت دیے بغیر تو وہ کام ہوگا نہیں اور ایسی جگہ رشوت دینا جہاں کوئی حق ثابت نہ ہو یعنی آپ کا کوئی حق تھا ثابت شدہ تھا قرآن و حدیث سے اور وہ جائز طریقے سے حاصل نہ ہو رہا ہو تو تو رشوت آپ دے سکتے ہیں اس وقت دینا گناہ نہیں ہے لینے والا گناہگار ہوگا لیکن جہاں حق ثابتی نہ ہو بلکہ منع کیا گیا ہو وہاں پر رشوت دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں اور یقینی سی بات ہے آپ جب دکان خریدنے کے ارادہ کریں گے تو وہ رشوت دے گا تو اس لئے آپ بھی اس گناہ میں مکمل طور پر شریک ہو جائیں گے تو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے لہٰذا آپ اس پلاننگ میں ان کے حصہ دار نہ بنیں اور منع کر دیں چاہے کوئی دوسرا خرید کے نفع کماتا رہے وہ آخرت میں جواب دے ہوگا آپ کو اس سے بچنا چاہیے ایک بہن نے پوچھا کہ بعد وقت بچوں کو پیار سے ما شاء اللہ کہنے کے وجہ ہے ما شاء اللہ چے سے کہہ دیتے ہیں جیسے تو اس طرح بگاڑ کر کچھ لاد میں کہنا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں مناسب نہیں ہوتا دوسرے الفاظ آپ کہہ لیں لیکن اس طریقے سے جو اللہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں ویسے تو ما شاء اللہ اگر آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا اور اس کو شاء کو چاہا کہہ دیں ما شاء اللہ مفہوم بگڑ جائے گا لیکن کوئی اللہ کی شان میں بیعدبی بہرحال نہیں ہو رہی ہے تو فیل میں تبدیلی ہو رہی ہے لیکن جب اس کی عادت بنا لیں گے تو چونکہ اکثر عربی جملوں کے مفہومات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے اس لئے بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھ لیں جو آپ آمین کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لفظ آمین کا شرع مفہوم کیا ہے حالانکہ بچپن سے جوانی تک ہر دعا پہ آمین کہتے آئے ہوتے ہیں تو ایسا بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معانی ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے ان کو بگاڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی خراب معنی نکل آئے اس لئے اپنی عادت ایسی نہ بنائے تو بہتر ہے ایک انہوں نے کہا کہ کوئی اگر بچی ہو وہ ایسی سمجھداری کی باتیں کریں شرارتیں کریں تو کوئی یہ دیکھ کر کہے کہ بھئی اس کو تو لڑکا ہونا چاہیے تھا تو گھر والے جواب میں کہیں کہ بھئی جیسے اللہ کی مرضی تو پھر کوئی جواب میں کہے کہ یہ تو بیٹا آتے آتے بیٹی ہو گئی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طریقے سے کہنا یہ اصل میں اللہ کی تخصیم پر نادانستہ طور پر اعتراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کس کو لڑکا بنانا ہے کس کو لڑکی بنانا ہے ہم اگر اپنی عقل کے بلبوتے پر کہیں کہ نہیں اس کو لڑکا نہیں لڑکی ہونا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے پر ایک اعتراض کر رہے ہیں میں نے اس لئے نادانستہ طور کا لفظ کا استعمال کیا کہ ارادہ ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ میں اعتراض کریں لیکن ارادہ بن رہا ہوتا ہے اس لئے اور پھر یہ کہنا کہ یہ تو لڑکا تھا لڑکے آتے آتے لڑکی ہو گیا اس کا مطلب ہے کس نے اس کو بدل دیا اللہ تعالیٰ گویا کہ لڑکا پیدا کرنا چاہتا تھا اور کسی نے بیچ میں کوئی ایسا عمل کیا کہ وہ لڑکی ہو گیا اگر یہ کہنا کا مقصود ہے تو پھر تو کفر میں چلے جائیں گے اور یہ کہنا مقصود نہیں صرف مذاک کرنا مقصود ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اس طرح اعتراض یا اس کا مذاک اڑانا بھی شرن صحیح نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جس نے اس قسم کے جملے کہے اسے احتیاطا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے اور جن گھر والوں نے اس کو سنا اور وہ اس پہ راضی رہے نراض نہ ہوئے انہیں بھی احتیاطا کر لینا چاہیے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے اگر خدا نہ خواستہ سخت حکم ہوا اس کا تو پھر کم از کم آپ گریف سے بچ جائیں گے ایک ایک بھائی نے پوچھا مجھ سے کہ ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو بدلہ لینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ اندازہ کریں کہ اب صورتحال یہ ہے آمرین بھائی نراض نہ ہوں ہر چیز کے وظیفے دینے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ شاید ہماری دنیا کا ہر مشکل کا حل وظائف کے اندر رکھا ہوا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی بہت بڑے بڑے اور بہت زیادہ وظائف نہیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کا حکم دیا گیا ہے مثال کے طور پر اولاد کے تربیت کرنی ہیں تو ان کو علم سکھانا ہے اور باقاعدہ پھر خود بھی علم سیکھنا ہے پھر ماباپ کو رول موڈل بننا ہے تو اپنی بہت ساری نفسانی خواہشات کو دور کر کے ایک طرز عمل کر کے دکھانا ہے تاکہ بچے دیکھیں اور اس طرح کے اختیار کریں اب نہ علم سیکھیں نہ تربیت کریں نہ خود اپنے آپ کو سنبھالیں اور کہیں کہ صاحب بچے نافرمار ہو رہے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں کہ بچے درست ہو جائیں شریعت ایسا کوئی وظیفہ نہیں دیتی نہ لڑائیوں کا کوئی وظیفہ ہے اب یہ الگ بات ہے کہ عاملین بچارے چونکہ ان کے معاملات اس سے چل رہے ہوتے ہیں اگر وہ نہ دیں تو لوگ ان کے پاس سے چلے جائیں گے تو انہوں نے لوگوں کو عادی بنا دیا ہے کہ ہر چیز کا وظیفہ شوہر کی تربیت نہیں ہوئی ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہے وہ عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے شراب بھی پیتا ہے سب کچھ بہن کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تو یہ وظیفہ شریعت نے تو کوئی مقرر نہیں کیا ان کے وظیفے یہ الگ بات ہے کہ کہ کوئی کہیں سے بھی کنیکشن ملا کے یہ کر پڑھ لیں اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے ہوتی ہیں تو بارہ لہے ہمارے پاس اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے ایک کالڈر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مجھرم علیکم مختصہ تین سوالات ہیں میرے پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی ادائیگی سے پہلے مجھے آواز صاف نہیں آرہی ہے آپ کی تھوڑے سے بلند آواز سے کہیں جمعہ کی ادائیگی سے پہلے مجھے صاف نہیں آرہی جب تک آواز نہیں آئی گی میں جوال نہیں دے سکتا ہوں نہیں آرہی مجھے نہیں آرہی ایک اگلا کوئیسن لیتے ہیں ہے کوئی اور کوئی جی بولیں جی فرمائیے بہن السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی مرساں میرا پہلا قرصے نے کہ اگر دعا قنود پڑھتے ہوئے انسان کچھ الفاظ پھول جائیں اور پھر انسان آگے سے دعا قنود پڑھنا شروع کر دے تو کیا حکم ہوگا اور بولیں میرا نیکس قرصے میں کہ بھاری شریعت میں ایک عبارت لکھی ہے کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ بولیں دوبارہ کیے دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو اس کا کیا مطلب ہے دنیا کے ساتھ کس کو نسبت ہے برزخ کو عالمِ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو اس کا کیا مطلب ہے برزخ ہے برزخ لفظ سے یہ بولیں چلیں اور علاقی تصویر بیان کرتا رہے گا جس سے مردے کے عذاب میں کمی واقع ہوگی تو کیا اس نیر سے کبر کی پر پودے بغیرہ لگا سکتے ہیں اور پھر پودوں کو پانی دینے کا کیا حکم ہوگا اور اور بولیں چلیں انشاءاللہ میں ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی بولیے میرے پہلا قویسٹن یہ ہے کہ اگر دس گیرہ سال کا نابالک بچہ اپنی کوئی چیز اپنی کو فالتو چیز اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے بالک شخص کو دے دے تو اس چیز دوسرے شخص کا اس چیز کو لینے اور اس کی استعمال کے کیا حکم ہوگا یہ میرا دوسرے قویسٹن ہے کہ اگر کسی شخص کی گزشتہ کچھ قربانیاں ادا کرنے والی ہو تو کیا ان کی رقم غنی کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا تھوڑ تھوڑ کر کے بھی دے سکتے ہیں یا یکمشت بھی دینا ہوں گی اور اگلی قویسٹن ہے اگر نماز کے دوران مو میں خون کا ذائقہ محسوس ہو تو کیا فورا نماز کو توڑ کر چیک کرنا چاہیے یا نماز کو جاری رکھنا چاہیے مو پہ ذائقہ محسوس ہوا ہاں جی خون کا ذائقہ جی اور بولیں یہ میرے ناس کو اچھا ہے کہ کیا کسی خوبصورتی اس کو دیکھ کر دل کے اندر ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ و خیرہ دوبارہ بولی آخری قویسٹن کیا تھا یہ کیا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل کے اندر ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں یہ کوئی چلیں ٹھیک ہے بتاتا ایک اور کال آ رہا ہے السلام علیکم ایک یہ بھائی نے قویسٹن کیا کہ 1992 میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی گریگ عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اسے عیسائی مذہب قبول کرنا لازم تھا جنہوں نے کہا کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چرچ میں جائیں گے اور جو پادری صاحب ہیں وہ پاپ جو ہیں وہ اس کو شراب سے غسل دے گا پھر باقاعدہ وہ شخص اسلامی عیسائی مذہب قبول کرے گا پھر اس کا عیسائی نام رکھا جائے گا اس کے بعد اس کے تمام پاسپورٹ ویڈاکومنٹس وغیرہ عیسائی نام کے نام سے بنیں گے عیسائی میں وہ عیسائی رہے گا لیکن جب وہ مسلمانوں میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو خالی پاسپورٹ کے لئے ایسا کیا ہے ہم مسلمان ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں لیکن جب ان سے کوئی عیسائی پوچھتا ہے تو وہ عیسائی ظاہر کرتے ہیں مسلمان پوچھتا ہے تو مسلمان اب جب ان کا انتقال ہو تو کیا ان کے لیے نماز جنازہ فاتحہ وغیرہ مسلمان کے قبرستان میں دفنانا اس کا کیا شرع حکم ہوگا دیکھیں جو بھی شخص صرف ارادہ ہی کر لے پختہ ارادہ کہ میں ایسا کروں گا یعنی مذہب اسلام چھوڑوں گا وہ فوراں کافر ہو جائے گا کہہ جائے کہ اتنے سارے عمل اختیار کرنا ہم لوگ بعض وقت باہر کے ملکوں کی آسائشوں کو دیکھ کر انہیں آرزی جنت سمجھ کر اپنی اس آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ جو دائمی ہے اور یہاں کی اس عارضی جنت کی آسائشوں سے کہیں زیادہ بڑی نعمتوں کی حامل ہے لیکن جب عقل کا قصور ہو جب ماں باپ اپنا تربیت کا فرض ادا نہ کریں خود ماں باپ کو علم دین سے اور دین سے کراہت اور نفرت ہو تو وہ اپنے اولاد کو کیا تربیت کریں گے جو اپنے اولاد کو باہر کے ملکوں میں لے جائیں اور تربیت کا بالکل ذہن نہ ہو خود دین سے دور ہوں بچوں کو بھی دور رکھیں تو پھر آگے آنے والی کئی نسلیں ہم اپنی آنکھوں سے بات دیکھ رہے ہیں کہ کئی بچے جو ہیں وہ مذہب کی خید سے اپنے آپ کو آزاد کرتے چلے جا رہے ہیں غیر مسلمین سے نکاح کر رہے ہیں لڑکیاں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں اس کا وعبال زیادہ تر ماں باپ پر ہوگا تو بہرحال یہ بالکل کفر ہے وہ چاہے لاکھ اس کے بعد عمرے وغیرہ کرتے ہیں جب تک اعلانیاں توبہ کر کے تجدید ایمان نہیں کریں گے وہ کافر ہوں گے اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اور اگر وہ مر جائیں تو پھر ان کی نہ تو نوازت جنازہ میں شرکت کرنی ہے اور نہ ان کے لئے دعائے بخشش و مغفرت کرنی ہے جو ایسا کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگروں نے ایک مزید کوئسن کیا تھا میں اس کے اوپر کلام کرتا ہوں لیکن پہلے کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مستی صاحب جب علیکم سلام مستی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں میرے ہزبین اور میری ساتھ ہم لوگ پندرہ بیس دن پہلے عمرہ کرنے گئے تھے تو ہم لوگوں نے حالت اعرام نہیں ہانا کعبہ کے ساتھ سپاک کے دعائیں وغیرہ کی ہیں سے ان کی خشبو لگ گئی مارے ساتھ تو ایک عمرے کا یاد نہیں دو عمروں میں ہم نے یہی کیا تو کیا دم لازم ہوگا وہاں دینا ہوگا یا یہاں اور دم میں کیا چیزیں نہیں ہوں گی یا صدقہ وغیرہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جو اور بولیں اور بولیے ایک اور کالر ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی یہ بولیے ایسا ہے کہ میں سعودی اریبیا میں جاب کر رہا ہوں تو میرا جب ادھر کانٹریکٹ کیا گیا تھا تو مجھے اپریٹر کا کانٹریکٹ کیا گیا تھا مگر جب ویزا آیا تو اس پر لیبر لکھتا ہوا تھا ادھر آ کے مجھ سے جو کام لیا گیا وہ اپریٹر کا بھی لیا گیا لیبر کا بھی لیا گیا مگر پھر مجھے پرموٹ کر کے سیفٹی افیسر کا جاب دے دیا گیا مگر میرا ویزا میرا کانٹریکٹ سب بیتے ہی آجاتا پہلے تھا اس کے دوران میں جو ہے اپنا دفتری کام سکن کرنے کے بعد کچھ آن لائن کام کمپیوٹر کے اوپر کر لیتا ہوں تو پیاد جو میری جو وہ میں کمار ہوں وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا یا مجھے وہ کرنا چاہیے یا نہیں میں کرتا کور بولیے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر جیسے میں نے نماز کی نیت کی سنت کی چار سنت کی کی اور ادھر سے اقامت ہو گئی فرض نماز کی تو میں نے ابھی ایک ہی ادا کی کی مجھے دو کر کے سلام پیر دینا چاہیے یا چار مکمل کرنی چاہیے اور اگر یہ میں نے دو کے اوپر جو ہے وہ سلام پیر دیا تو کیا یہ میرا سنت ہو جائیں گی دو یا یہ میرا نفل ہو جائیں گے اور اور دوسرا ایسا ہے کہ جیسے ہم نے نیت سنت کی کی مگر میں نے نفل ادا کرنا تھا یا میں نے نیت سنت کی دو سنت کی کی مگر مجھے چار سنت ادا کرنا تو کیا ہم اس کو چار پڑھ سکتے ہیں یا دو بھی نیت کی تھی تو دو ہی ادا کریں گے اور اور سعیدہ جیسے مجھے کافی دفعہ بمان ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سعیدہ ایک کیا ہے یا دو کیا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جو ہے ایک اضافی سعیدہ کر دیتا ہوں تو اس میں مجھے سعیدہ صاحب اگر میں نہیں کرتا تو میرا وہ جو بمان ہے اس کے میری نماز مکمل ہو جائے گی اور ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دو کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات السلام علیکم مفتی صاحب کیا آ رہا ہے اللہ کا بڑا کرم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جاتے ہم لوگ تحجد کی نماز پڑھ کے شاہید نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں تو پھر تحجد ہوتی ہے ایسے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراع کی نماز پڑھ سکتے ہیں سونے کے بعد جی اور دوسرا مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے عمرے کے لیے جاتے ہیں اور آفتے میں دو گھنٹے کا سی ہوتا ہے تو ہم یہاں سے عمرے کے نیر کریں گے تو وہاں جاتے کریں گے ٹھیک ہے اور واپسی پہ نہ کہیں جاتے ہوئے کہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو دو گھنٹے کا سٹی بیچ میں آگئے یوں کہنا چاہ رہی ہیں جی اور بولیں چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں السلام علیکم ایک کوئسن یہ تھا کہ اگر ایسے لوگ جو بھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے عیسائی مذہب صرف پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے قبول کر لیا اگر وہ توبہ کرنا چاہیں انہوں نے پوچھا تو کیا کریں کہ کیا وہ ہر جگہ جا کر یہ کہیں کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تمام ڈاکومنٹس میں اپنا نام بغیرہ چینج کرنا ہوگا کیا ہوگا تو جہاں بالکل جب انسان مرتد ہو جاتا ہے یعنی پہلے مسلمان ہو پھر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اس کو کہتے ہیں مرتد اور یہ کافر کی سب سے بدترین قسم ہوتی ہے اور ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور دردناک عذاب ہے اب اگر کوئی مرتد واپس مسلمان ہونا چاہتا ہے تو چونکہ وہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے کہ یہ کافر ہو چکا ہے تو اپنے اس داغ کو مٹانے کے لیے اس کو ہر وہ تدبیر اختیار کرنی ہوگی کہ لوگوں کے دل سے وہ بدگمانیاں بلکل اس کے بارے میں جو کفر کی بدگمانیاں دور ہو جائیں اور اس کا طریقہ ہی ہوگا کہ وہ باقاعدہ اعلانیہ طور پر اسلام قبول کرے جس مذہب کو اختیار کیا تھا اس کے عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اعلانیہ طور پر اظہار کرے گا تمام ڈاکومنٹس میں اپنا نام چینج کرے گا چاہے اس کو وہاں کی شہریت چھوڑ کر یہاں پر آنا پڑے اپنے اصل وطن میں آنا پڑے اسے کرنا پڑے گا تب کہیں جا کے وہ اس مسیبت سے نجات پائے گا ورنہ دنیا تو گزر جائے گی مرنے کے بعد وہ دردناک عذاب ہیں اور وہ لا متناہی عذاب کا سلسلہ ہے کہ تصور نہیں کر سکتا انسان تھوڑی تھوڑی دنیاوی آسائشوں کے لیے اپنے آخرت کو برباد کرنے والا کبھی بھی سمجھدار اور عقل مند نہیں ہو سکتا اگرچہ ایسے حضرات اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کے عقل مندی ان کو لے ڈوبے گی اور آخرت تباہ کر بیٹھیں گے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ فیس بک پر بعض اوقات اپنے فرینڈز کی اجازت کی بغیر ان کے فیس بک پر اپنی ویڈیوز اور فوٹوز وغیرہ جو ہیں وہ ٹیک کر دیتے ہیں جبکہ وہ راضی نہیں ہوتے تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں یہ عارضی طور پر جب کسی چیز کی ملکیت یا اس کے استعمال کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں بیجا تصرف اسی طرح منع ہوتا ہے جیسے اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز ہو اور اس میں کوئی تصرف کر بیٹھے تو مسلمان کی ایسی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو وہ اس کو ناپسند کر رہا ہو اس کے انکار کرتا ہو یہ گناہ کا کام ہوتا ہے لہذا اگر آپ اس کے لئے باعث سے کوفت بن رہے ہیں تو ہرگز ایسے چیزیں ناپوسٹ کریں اور پھر ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جائز نا جائز حرام حلال کی تمیزی نہیں ہے دنیا جو ہے وہ آسائش کے گھر بن چکی ہے اور اپنی نفسانی خواہشات جس طرح چاہے ہم پورا کریں ہمارے ذہن بن چکا ہے ایسے لوگوں کو اگر مطلب کچھ سکھائیں سمجھانے لگیں تو وہ مادلہ کفریات تک پہنچ جاتے ہیں تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے پیار محبت سے سمجھائیں ساکہ سامنے والا خدا نہ خواستہ کوئی غلط اقدام نہ اٹھا لے پہلے موجودہ کوئسن دے لیتے ہیں کوئی چوفیر ہیں وہ بات میں میں لیتا ہوں یہ بچی نے پوچھا ہے کہ قنوط کے بعض الفاظ دعا قنوط پڑھ رہے تھے بعض الفاظ درمیان سے یا آخر سے چھڑ گئے تو کیا حکم ہوگا تو کوئی بات نہیں یہ کوئی صورت نہیں ہے کوئی آیت نہیں ہے نہ دعا قنوط پورا پڑھنا کوئی واجب تھا یہ تو دعا کرنی تھی دعا پوری پڑھ لیں آپ جو منقول ہے ماثور ہے یا مختصر پڑھ لیں بہرحال کافی ہے اس میں شدر صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک اور کولار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم شاید آپ نے ٹی وی کے آواز بند کریں پہلے آپ نے ٹی وی کے آواز بند کریں پھر انشاءاللہ سنتے ہیں آپ کی بات ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ دنیا کے ساتھ برزخ کی مثال بلکل ایسی ہے جسے ماں کے پیٹ میں بچے کی مثال ہوتی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ پوچھ رہی ہیں دیکھیں جسے ماں کے پیٹ میں بچہ ایک کچھ حرصے کے لیے رہتا ہے اور پھر اپنی اصل مندلی دنیا کی طرف آتا ہے ایسی ہے عالم برزخ میں عالم برزخ برزخ کہتے ہیں رکاوٹ کو جب ہم مرتے ہیں تو قیامت میں اٹھنے تک کے درمیان یہ پورا جو قبر کا وقت ہوتا ہے یہ ایک رکاوٹ گویا کہ بن جاتا ہے اس لئے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور آپ غور کریں تو یہ بلکل ماں کے پیٹ کی مثال ہے جیسے ماں کا پیٹ ایک قبر کی طرح ہوتا ہے بلکل مختصر جگہ میں بچہ سمٹ کر رہتا ہے اور پھر نو مہینے بعد ایک وسیع دنیا میں آتا ہے اسی طرح عالم برزخ میں ایک تنگ قبر کے اندر رہتا ہے اور پھر ایک وسیع آخرت کی طرف جائے گا اس لئے ان دونوں میں چونکہ مماثلت ہے اس لئے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جس طرح ماں کو بچے کے پیٹ میں یا ماں کی پیٹ کے ساتھ بچے کی نسبت ہے ایسے مردے کی قبر کے ساتھ ہوتی ہے اور دنیا اور ماں کے پیٹ کی مثال اسی طرح قبر ورزخ اور آخرت کی مثال تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک انہوں نے پوچھا کہ قبر پر اگر پودا اس نیت کے ساتھ لگایا جائے کہ جب تک تذبیر ترو تازہ رہے گا تذبیر پڑے گا مردے کو سکون ملے گا تو کیا حکم شرع ہوگا اور ایسے پودوں کو پانی دینے کی کیا شرع حیثیت ہے دیکھیں یہ مناسب نہیں لکھا کہ قبر پر پودا لگایا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا اور بڑا ہو تو جڑے اندر جاتی ہیں اور وہ پھر مٹی ہٹے گی قبر پھٹے گی مناسب نہیں ہے ویسے اگر از خود پودے اگ جاتے ہیں جیسے گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے یا اور چھوٹے چھوٹے پودے جو بڑے نہیں ہوں گے کوئی درخت نہیں بن جائیں گے ان کو قائم رہنے دیا جائے جیسے آپ بازرہ ڈالتے ہیں تو بعض اوقات بازرہ اگ جاتا ہے اس کو قائم رہنے دیا جائے اور اس پر تھوڑا بہت پانی ڈالنے میں بھی شرعن کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ قبر کو پھاری دیں تو وہ جب تک ترو تازہ رہیں گے یقیناً صاحب قبر کو راحت اور سکون ملتا رہے گا ایک انہوں نے فرمایا کہ کوئی دس گیارہ سال کا نابالغ بچہ ہے جو اپنے کچھ چیزیں کسی دوسرے بالغ کو بطور تحفہ دے دے تو اس کا دینا اور ان کا لینا شرعن کیا حیثیت رکھتا ہے دیکھیں نابالغ کا کوئی بھی ایسا اپنے مال میں کوئی بھی ایسا تصرف جو اس کے لئے باعث نقصان ہو وہ تصرف نافذ نہیں ہوتا جس میں ایک تحفہ تحفہ بھی آتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قیمتی چیز کسی کو تحفہ دے دے تو شریعت اس تصرف کو نافذ نہیں مانے گی اس لئے نابالغ کے مال کو ماں باپ اس کو سنبھالیں یا اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو جو بھی کفالت کرنے والا ہو وہ اس کے مال کو سنبھالے گا اس پر اتوڑا بہت خرچ کرے گا عرف کے مطابق یا اور پھر جب بچہ بالغ ہو تو اس کے حوالے کرے گا تو اس سے پہلے بچے کے تصرفات اپنے مال میں نافذ نہیں ہوتے ہیں ہاں ادھر ہی ہوں گے جہاں نقصان کا پہلو نہ ہو جسے چھوڑے چھوڑے بچے جا کے چیزیں خریدتے ہیں ان کے ریٹ فکس ہوتے ہیں ٹوفی لے لیے چپس کے پیکٹ لے لیے جائز ہے لیکن ایسا تصرف کے جس میں بچے کے لیے نقصان کا پہلو وہ نافذ نہیں ہوگا جیسے یہ تحفہ دینا اس لئے ان کو جو بالغ نے لیا بھی ہے تو اس کو واپس کرنا واجب ہوگا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم مبالکم السلام سر میرے شوہر نے چار سال پہلے مدیر دربونتے دی تھی جی تو ایک ماہ بار رجوع ہو گیا کتنے طلاقے دی تھی کتنے طلاقے دی تھی ایک دی تھی اور کیا الفاظ تھے جی الفاظ کیا تھے چلیں پھر انشاءاللہ آپ دوبارہ کوشش کیجئے شاید مل جائے یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں ورنہ پھر وہ گڑھ بڑھ ہوتی ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی مفتی صاحب میں ہانگ کونگ سے عزت کر رہا ہوں حیدر حسین میرا نام ہے جی تو یہاں ہانگ کونگ میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا فرضی نام لکھائے ہوتے ہیں اپنے بے فارم میں ایک عرصے کے بعد وہ والے وہ سیل کر دیتے ہیں تو ایک فرضی نام اور فرضی والدیت کے نام پہ کچھ لوگ وہ خرید کے پھر ادھر آ کے سیٹ ہو جاتے ہیں یہاں کی شریعت یا آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں اس سلسلے میں شریعت کا کیا ہمارے لیے یہ حکم ہوگا جی اور جی میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ تو ایک یہ کوئسن کیا تھا کہ امید ہے کہ آپ نوالک مصورت سمجھ گئے ہوں گے ایک بہن نے فرمایا تھا کہ کچھ عرصے کی قربانیاں رہ گئیں تھی تو اب جب ان کا کفارہ دہ کریں تو کیا غریب کو ہی دینا ہوگا اور کیا ایک ساتھ دینا ہوگا یا الیدہ الیدہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جس پر قربانی واجب ہو جائے اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو اگلے سال اس کی قضہ نہیں ہوتی بلکہ کفارہ ہوتا ہے اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قیمت کی قربانی ہے اگلے سال اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا اب اگر وہ قربانی کر بھی دیتا ہے اگلے سال تو یہ ویلڈ نہیں مانی جائے گی صدقہ کرنا لازم ہی ہوگا تو اب یہ بہن یہ پوچھ رہی ہیں تو یہ غریب کو ہی دینا چاہیے پہلے بات ہے اور یہ صدقہ واجبہ ہے لہٰذا یہ سید کو نہیں دے سکتے ڈائریکٹ مسجد میں نہیں دے سکتے کسی غریب کو مالک بنانا لازم ہوگا شرع فقیر کو اور کم از کم ایک قربانی کا جو پیسہ ہے وہ اس کو دیں آپ یہ نہیں ہے کہ ایک قربانی کے پیسے بھی توڑ توڑ کے دیں گرچہ قفار آدھا ہو جائے گا لیکن بہتر ہے کہ ایک آدمی کو ایک کم از کم دیں ہاں اگر پانچ چھے قربانی ہے تو پھر آج سے ستا آپ دے سکتے ہیں کہ ایک کو دے دی پھر کچھ جزر ٹھائر گئے پھر دوسری قربانی کے پیسے دوسرے کو دے دی یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی قربانی کے پیسے توڑ توڑ کے دینا یہ مناسب نہیں ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑ رہا تھا اور نماز میں بلڈ مہوں میں آ گیا خون کا ذائقہ محسوس ہوا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب مہوں میں خون کا ذائقہ محسوس ہو تو فوراں نماز توڑ دیں اور تھوک پھیک کر دیکھیں اگر ریڈ کلر زیادہ ہو تو سمجھ لیں آپ کا وضو گیا اور وضو گیا نماز بھی گئی تھی تو پھر آپ کو تازہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی اور اگر وہ بہت تھوڑا سا ہے کہ خون غالب ہے یعنی زرد رنگ نظر آ رہا ہے سرخی نہیں ہے تو پھر آپ مکلی وغیرہ کر کے دوبارہ نماز کو عدا کر لیں اب اگرچہ وضو نہیں ٹوٹا تھا لیکن چونکہ ذائقہ محسوس ہو اور ذائقہ اسی وقت ہوتا ہے جب کثیر خون نکلتا ہے تھوڑا بہت خون نکلے ذائقہ محسوس نہیں ہوگا کثیر تو اس لئے توڑ دینا یہ مناسب تھا تو لہٰذا اب اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زردی مائل ہے سرخ نہیں ہے تو وضو نہیں گیا اب آپ صرف کلی کر کے دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن سرخی نظر آیا تو دوبارہ وضو کر کے اور پھر نماز پڑھیں گے لیکن کہتے ہیں کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دلی دل میں ما شاء اللہ کہنے کی کیا شرح حیثت ہے تو یہ مطلب سوال بہن ایسے مطلب بنائیں ضرور آپ سوال لیکن غیر ضروری سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کون سی ممانعت ہے اور کیا مسئلہ ہے اس میں آپ اندازہ کریں خوبصورت چیز دیکھیں ما شاء اللہ زبان سے کہلے آپ دل میں کہنے کی کیا ضرورت ہے اس میں یہ کوئی سوال نہیں تھا خیر اس لئے تھوڑی سی کوفت ہوتی ہے بعض اوقات اپنی طرف سے بنائے ہوئے کوئیسٹن آپ ضرور کریں نیت یقیناً آپ کی یہ ہوگی کہ لوگ سنیں گے ان کو بھی ما شاء اللہ سیکھنے کا موقع ملے گا میں اس کے انکار نہیں کر رہا ہوں نہ آپ کی حسنہ شکنی کرنا مقصود ہے لیکن بعض اوقات ضرورت سے زیادہ انسان جب کوئیسٹن بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس میں مطلب ایسے کوئیسٹن بن جاتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں ایک ایک بہن نے فرمایا کہ ہم نے دو عمر اس طرح کیے کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم حالت احرام میں تھے اور ہم قابط اللہ کے بہت نزدیک گئے پردے کو پکڑا ہوگا یا دیوار کو چھواؤگا تو ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب حالت احرام میں اتنی خوشبو لگ جائے جو پورے عزو کو گھیر لے پورے عزو کو جیسے آپ نے ہاتھ رکھے تو پورے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہو اور اچھی خاصی خوشبو ہے تو اس پہ دم لازم ہوگا باقی سوال کا جو حصہ اس کا جواب دیتا ہے مفتصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بہن نے کوئی سن کیا کہ ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی کیا حکم شرع ہوگا تو لازم ہے کہ اس پہ آپ دم دیں اب انہوں نے بڑے بھولے پن سے پوچھا کہ یہ دم ہوتا کیا ہے کیا چیز ہوتی ہے کہ کفارہ وغیرہ دینا ہے اور یہاں دینا ہے وہاں دینا ہے اس پہ میں آپ دیکھیں پھر آپ کو بارہا ایک دفعہ یہ دوبارہ بات سمجھاؤں گا بارہا سمجھانے کے باوجود کہ علم سیکھیں جب بھی کوئی آپ عبادت کرنے لگیں تو چاہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے عمرہ ہے پہلے آپ اس کا علم سیکھیں مکمل طور پر اس کے بعد عبادت کی ادائیگی کی طرف آئیں کیونکہ آپ لاعلمی میں اگر کوئی گناہ کریں گے تو آپ کے نام عمال میں دو گناہ لکھے جائیں گے ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ ایک گناہ کرنے کا گناہ اور مکہ اور مدینہ کا ایک گناہ جو ہے وہ یقینی سی بات ہے علماء نے فرمایا جس سے ثواب بڑھ جاتا ہے ایسی گناہ بھی بڑھتا ہے مکہ کا ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ اللہ کے رحمت حاصل کرنے کے لئے وہاں گئے اور اپنے لاعلمی پہ ہزارہ گناہ کر کے آکے بھولے پن سے پھر ہم پوچھیں کہ یہ ہو گیا کیا حکم شرح ہوگا تو یہ مطلب پہلے آپ سیکھ لیتے تو ہزارہ گناہ سے تو ویسی آدمی بچ جائے اور یہ بھی آپ کو کسی نے کہہ دیا تو آپ نے کوئی حسن کیا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسے خطائیں اور گناہ ہوئے ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ گناہ ہیں یہ تو اور زیادہ ووال ہوتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اس لئے ہمارا مشورہ ہی ہوگا جب بھی آپ کوئی عبادت اختیار کرنے لگیں اس کے بارے میں ضروری علم ضرور سکیں اب لفظ دم جب بھی بولا جائے گا یاد رکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرہ یا دمبہ زباہ کرنا اگر بدانہ کا لفظ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک گائے یا اونٹ زباہ کرنا اگر کفارہ یا صدقہ ہوتا ہے تو کفارہ جب کہتے ہیں تو پھر وہ ایک مٹھی کھجور یا ایک مٹھی گیوں ہوتا ہے صدقہ سے مراد صدقہ فطر کی مقدار دینا ہوتا ہے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو دم کا مطلب ہے ایک بکرہ یا دمبہ زباہ کرنا اور اس کے لئے شرط ہوتا ہے کہ یہ حدود حرم میں زباہ کیا جائے گا آپ یہاں نہیں کر سکتے ہیں کفارہ یا صدقہ باہر دے سکتے ہیں لیکن دم یا بدانہ یہ حدود حرم میں شرط ہے تو آپ کبھی دوبارہ جائیں تب اور موقع نہ ملے یا آپ کو گمان نہ ہو تو جو بھی حج یا عمرے کے لئے جا رہا ہے اس کو پیسے دے دیں کہ حدود حرم میں ہماری طرف سے زباہ کروا دینا یہ لازم ہے بھائی کہتے ہیں کہ میں سعودی رب میں جوب کرتا ہوں کنٹریکٹ جو سائن ہوا تھا وہ آپریٹر کا ہوا تھا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلاجی پاسپورٹ پر لیبر لکھا ہوا ہے لیکن کام اس سے دونوں قسم کے لئے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آن لائن بھی جب فارغ ہو جاتا ہے اور ڈیوٹی سے تو آن لائن بھی کام کرتا ہوں تو میری جوب اور یہ پیسہ وغیرہ جائز ہے کہ نہیں ہے تو بلکل جائز ہے اگر آپ وہاں جاتے ہیں چاہے وہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ سے تیہ کریں کہ بھئی آپ کو جیسے زبانی بولا کہ آپ کو آپریٹ کرنا ہے کوئی چیز یہ آپ لیبر ورک کریں گے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پیسے لینا بلکل شرن جائز ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ پاسپورٹ میں کچھ لکھا ہے وہاں جا کے آپ کچھ کاروبار کریں تو ولد ہو جائے بعد اوقات ہوتا ہے ان کے ہاں شاید یہ آپریٹر جو ہے یہ بھی لیبر کے تحت آتا ہو فرض کر لیں اور نہیں بھی آتا تو بہرحال جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے پیسے لے رہے ہیں بلکل ٹھیک اور جب آپ ڈیوٹری سے فارغ ہو جائیں ڈیوٹری ٹائم میں کوئی آن لائن کام نہیں کر سکتے آپ کی یاد رکھیں وہ ناجائز ہوگا لیکن فارغ ہونے کے بعد جب آپ اپنے مطبع روم بغیرہ میں واپس آ جائیں تو پھر آپ جو چاہے کریں پھر آپ اور آن لائن کام کر سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ایک انہوں نے کہا کہ میں بعض اوقات سنت جسے چار سنت پڑھنا چاہتا ہوں اور میں نے بھی نماز شروع کی ہے تو اقامت شروع ہو گئی کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ فوراں نماز توڑ کے آپ شامل ہو جائیں ہاں اگر دو کی تکمیل کے قریب ہیں تو بہتر ہے کہ دو کمپلیٹ کر لیں اور پھر شامل ہوں اب اگر یہ دو جو آپ نے کی ہیں یہ سنت نہیں بنیں گی یہ نفل بنیں گی اور آپ کو سنت بعد میں ادا کرنی ہی ہوگی اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کبھی نفل یا ادا کرنی ہوتی ہے سنت کی نیت کر لیتے ہیں سنت کی نیت ہوتی ہے نفل کر لیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا آپ جس کی ادا کرنی جو نماز ادا کرنی ہے خاص اس کی نیت کریں جیسے سنت موقدہ ہے تو وہ سنت موقدہ کی نیت سے ادا کریں وہ نفل کی نیت سے نہیں غیر موقدہ نفل کی نیت سے ہو سکتی ہیں ایک جو آپ نے پوچھا کہ میں نے دو چار سنت پڑھنی تھی دو کی نیت شروع کی تو کیا میں چار کمپلیٹ کر سکتا ہوں ایسا نہیں کر سکتے اسی طرح چار کی نیت کی ہے تو دو پہ سلام نہیں پھیریں گے آپ چاری کمپلیٹ کریں گے اگر دو پہ پھیر دیں گے وہ نفل بن جائیں گے یہ ذہن میں رکھی ہے ایک انہوں نے کہا کہ میں کبھی کبھی سجدے میں مجھے شک ہوتا ہے میں گمان کرتا ہوں دو ہوئے تین ہوئے تو پھر میں ایک اضافی کر لیتا ہوں اب آخر میں سجدہ صاحب اگر نہیں کیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب بھی اس طرح کے شکوک پڑ جائیں کہ کسی ایک طرف دل نہ جم رہا ہو اگر جم جاتا آپ سوچتے ایک سجدہ کیا ہے دو اور دل نے کہا ایک پھر تو آپ ایک اور کرتے اور آخر میں سجدہ صاحب نہیں تھا یا دل مطمئن ہو گیا کہ دو یہ کر لیے میں نے تو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں لیکن جب بھی آپ شک میں کوئی چیز اختیار کرتے ہیں یا ایک ہیں یا دو ہیں چلو احتیاطاً ایک اور کر لیتا ہوں تو پھر آپ کو سجدہ صاحب لازم کرنا ہوگا جو نمازیں اس طرح تزبزب کے عالم میں ادا کی اور آخر میں سجدہ صاحب بھی نہیں کیا وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑھیں گے زندگی میں یاد کر کے دوبارہ لوٹائیں ایک ہی کہتی ہیں بہن نے قیاسات کی دنیا میں قدم رکھا اور انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہم تحجد پڑھتے ہیں تو عشاء کے بعد تھوڑے در سو جاتے ہیں پھر تحجد پڑھتے ہیں تو کیا اگر اشراق پڑھنی ہو تو فجر کے بعد سو کے پڑھیں گے یا بھی غیر سوے پڑھیں گے تو یہ قیاس معل فارق تھا ویسے تو لیکن بہرحال فجر کے بعد اگر آپ سو بھی گئیں تو اشراق پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا نا فجر کے بعد سونا اشراق کے لئے شرط ہے کوئی مطلبیش میں شرط نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے آپ سوئیں یا نہ سوئیں آپ اشراق پڑھ سکتی ہیں ہاں یہ کہ تحجد کے لئے بہرحال شرط ہے کہ عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد تھوڑے دیر انسان سو جائے ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر یہاں سے ہم عمرے کے لئے جا رہے ہوں فرض کر لیں اور جانے سے پہلے دوبئی میں یا قطر وغیرہ میں دوہا میں ہمارا دو گھنٹے کا اسٹے ہے پھر آگے فلائٹ جائے گی تو کیا یہیں سے عمرے کا احرام پہنیں یا وہاں جا کر بھی پہن سکتے ہیں دیکھیں جب اسٹے ہے تو بہت بہتر ہے کہ وہاں جا کر پہنیں کیونکہ ابھی سے آپ پہن لیں کہ تو دو گھنٹے تک احرام کے پابندیوں میں رہنا ہوگا اور وہ اقلیسی باتیں میقات سے پہلے ہیں میقات کے اندر تو ہیں نہیں تو اس لئے آپ یہاں سے نہ پہنیں جب وہاں اتر جائیں تو آرام سے جا کر وہاں احرام پہنے جائیں یہ بہن نے طلاق کا مسئلہ ذکر کرنے کی کوشش کی تھی کہ چار سال پہلے میرے شوہر نے طلاق دی میرا پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی طلاقیں تھیں اور کن الفاظ سے طلاق دی کیونکہ اسی پر پھر اگلے احکام مرتب ہوتے ہیں بعض لوگوں کو یہ چونکہ علم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں سیدھے سیدھے ہمیں جواب دیا جائے بعض وقت اس میں پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں لائن کٹ گئی میں بہن سے مادرت کرتا ہوں اور افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ مجھے ووٹس ایپ پر یہ اپنا بھیج دی جائے گا ویسے میں بہت کم ووٹس ایپ پر جواب دیتا ہوں لیکن بہرحال اس طرح کے کوئی مسائل ہوں گے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا ایک انہوں نے کہا کہ میں ہانگ کونگ سے بات کر رہا ہوں یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو فرضی نام سے کچھ ڈاکیمنٹس تیار کر لیا جاتے ہیں اور بعد مجھ کو سیل کیا جاتا ہے ان ڈاکیمنٹس پر کوئی اور آکے سیٹل ہو سکتا ہے تو کیا حکم شرع ہے دیکن یہ کنی سے بات ہے یہ دھوکہ ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے دنیا کے حصول کے لیے اپنی آخرت کی بربادی کا جرت مندانہ قتل ہے اور دنیا کے پیچھے پاگل ہو کر انسان اس طرح اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے آج ہمارے ہاں پیسہ کماؤ بس کسی بھی طریقے سے وہ آخرت بعد میں دیکھی جائے گی اور ان کو چھٹکی بھر کے دیکھ لیں چھٹکی برداشت نہیں کر سکتے ہیں ایک مچھر کاٹ لے تو چیخ پڑتے ہیں لیکن آخرت کے عذاب کو ہم نے اتنا معمولی اور حقیر سمجھ لیا ہے کہ جو سمجھاتا ہے اس پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں یہ سب دھوکہ دہی ہے گناہ ہے کافر کے ساتھ بھی دھوکہ دہی جائز نہیں ہے جھوڑ جائز نہیں ہے جو اس طرح کے عمل کرے گا شدید گناہ گار ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور جائز کام کرتا ہے اور اس سے کچھ سیلری وغیرہ ملتی ہے اس کو یا جائز کاروبار کرتا ہے انویسمنٹ جائز کام میں ہے اور اس سے پروفٹ حاصل ہوتا ہے تو پروفٹ بھی حلال ہے اور سیلری بھی حلال ہے بعض اوقات ابتدائی طور پہ کیے گئے حرام کام کی حرمت اگلے کاموں میں سرائیت نہیں کرتی ہے جس کو ہم مثال سے یوں سمجھا دیں کہ کسی نے ایک چھوری چھرائی اور اپنا قربانی کا جانور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر زباہ کر دیا تو کیا یہ جانور حلال ہو گئے یا نہیں تو دیکھیں اس جانور کے حلال ہونے کی شرط تو یہی تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو زباہ کریں اور چاروں روگیں کر جائیں یا کم اس کم تین کر جائیں تو یہ جانور حلال ہے وہ پورا ہو گیا تو حلال ہے لیکن چھوری چھورانا اور پھر کسی کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا دونوں حرام تھا لیکن یہ حرمت اس جانور کی ہلت کے اندر سرائیت نہیں کر گئی ریکائیمنٹ پوری تھے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر ہے لیکن اب یہ بہت بڑی جرعت ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ چلے یار پہلے حرام کر لو بعد میں تو حلال بنی جائے گا اگر یہ حرام کرتے ہی موت آگئی توبہ کی توفیق نہ ملی تو اور اس طرح کے جو حرام کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں جرعت مندانہ میں نے نہیں دیکھا انہوں نے بعد میں توبہ کیوں بلکہ وہ چار آئیڈیاز اور ذہن میں لاتے ہیں کہ یار یہ بھی کامیاب ہو گیا تو اب چار اور بتاؤ وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں کسی طرح پیسہ آئے کسی طرح لوگوں میں جھوٹی عزت قائم ہو جائے کسی طرح رشتے دار مروب اور متاثر ہو کسی طرح ہاتھ میں لینڈ کروزر کی چابی ہو بڑا سا بنگلہ ہو اور لوگ جھگ جھگ کے سلام کر رہے ہیں ہمیں شادی بیان میں بلانے میں فخر محسوس کریں اس جھوٹی اور عارضی عزت کے لیے انسان حرام کام کرنے میں ذرہ برابر شرم محسوس نہیں کرتا اور تباہ و برباد ہوتا ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جررت کرے کہ بعد میں کر لیں گے بعد میں ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے ایک سوال لے لیتے ہیں ایک بہن نے فرمایا میں نے ابھی داڑی رکھی اور ابھی چھوٹی ہے بال بے ترتیب ہیں کیا میں ان کو سیٹ کروا سکتا ہوں کے نہیں بالکل کروا سکتے ہیں اگر آپ بدنمائی کی طرف کوئی جا رہا ہو تو خوش نمائی کی طرف مائل کرنا صحیح ہے اگر آپ بہت بے ترتیب قسم کی داڑی رکھیں گے تو شروع سے ہی لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں گے اور آپ بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر جب لوگ مذاک اڑا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے شیطان کے ایر ختم ہی کروا دے تو تو اچھا نہیں لگ رہا تو تھوڑا بہت سیٹنگ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک بھائی نے پوچھا ہمارے علاقے کی عورتیں سر کے بال کاٹ کے جمع کرتے رہتی ہیں جب برطن والے آتے ہیں انہیں بیچ کر برطن خرید لیتی ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں بالوں کی بیعہ ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں بالکل جائز نہیں یہ بیعہ واقعی نہیں ہوگی گناہگار ہوں گی پھر عورت کے بال سطر میں داخل ہیں اس پر غیر مرد کی نگاہ نہ پڑا یہی بہتر ہے اور بہنیں اپنے بال بیچ رہی ہیں تو یہ بالکل شرح علیہ سے جائز نہیں ہے جس عورت نے ایسا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہیے اب چونکہ ہمارے پرغرام کوئی وقت تقریبا ختم ہو رہا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارا پرغرام خود بھی دیکھئے اور دوسروں کو بھی دکھائیں ہماری حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ ایسے سوالات شامل کیے جائیں جو لوگوں کی روز مرہ ضرورت کے ہوں آپ ایک کوئسن کرتے ہیں یا میں آفر کوئسن لیتا ہوں اس سے ہزاروں کا بھلا ہو جاتا ہے ہزاروں لوگ سنتے ہیں کئی بچی ہماری لگتار کال کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہر پرغرام میں تقریبا کر رہی ہوتی ہیں وہ خود بعض وقت سوال بنا بنا کے لاتی ہیں ان کا مقصد بھی پاکیزہ شاید یہ ہی ہوتا ہے کہ سننے کے بعد جواب سنیں تو دوسرے لوگ اس سے سیکھ سکیں تو خدارہ کوشش کریں کہ ایک یا دو افراد کو آپ اس پرغرام کی ترغیب دیں جو آپ کے اطراف میں ہوں تاکہ وہ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی گناہ سے توبہ کر لے ہو سکتا ہے کوئی علم سیکھ لے ہو سکتا ہے کوئی حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ جائے تو اور ہو سکتا ہے کوئی توبہ کی طرف آ جائے تو آپ کے لئے بہت بڑا ثوابے جاریہ ہوگا اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعاگوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے پہلے کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھا کر اپنے آخرت میں بلند راجات حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين